مودان العظیم وصدقا رسول النبی الامین الكریم ونعم علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اگر زحمت نہ ہو تو یہ محفل بیٹھنے کی بلی برکتیں ہیں اس محفل میں جو بیٹھتا ہے اللہ علی احمد کی باقش پر مخاطہ ہے بہتر مذرات ہمارے احباب رہی صندق نے جشنِ غزیم نواز کی نام پر ایک عظیم شان شامدار مونار مرانی کی لاس ملقی کیا ہے آپ نے سرکار کے مداموں سے پیاری پیاری ناتے کی سنی پھر ہمارے احمد قائنات کیا ہے بہتر اللہ حرق اللہ مولانا حسین صاحب اللہ ان کا ایک چلا بھور حاجوں میں حضر آیا ان کی ایک تقریب آپ نے سمات فرمائی پھر میرے عزیز اکرامی افضلت مولانا آفتاب علم صاحب یہ جامعہ سمدیہ کے فارغت تحسیر آئے اور فاضل بھی ہیں اور باقیدہ مفتی منتلی تستار بھی ہے بہتر ہی ہے اسی ساتھ ان سے آپ نے بہتر امنار اور سرکار رہی نواز کی بہترین منقر سمی اثر رہا تھا یہ اشار پڑھتے رہیں اور مسئلتے رہیں اور وہ اشار جو ہیں نہ کسی آج کے شائع کے نہیں ہیں کہ صرف زبان تک بولی ہو وہ کسی اہلی دل کے اشار ابھی جن کے لئے جب اہلی دل کے اشار پڑھے جاتے ہیں تو یہ بلا اثر محسوس ہوتا ہے جب اہلی دل تقریب کرتے ہیں تو تقریب میں اثر ہوتا ہے نا پڑھتے ہیں نا پیسر ہوتا ہے نا کہتے ہیں تو اشار میں سکتا ہے تو یہ جشن کا نام ہے جشن اغریب نواز جب اس جشن کا نام ہی جشن اغریب نواز ہے اب کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ نام کی مناسبت سے اغریب نواز کا تسکرہ زورا تو میں نے آج یہ ابھی ابھی یہی آ کر سوچا اس سے پہلے نہیں فیضہ مجھے معلوم نہیں کیتا جشن کا نام کیا ہے یہاں جب میں نے جشن کا نام سوچا سنا تو میں نے ابھی یہ فیصلہ کیا کہ آج اغریب نواز کی باتیں کریں گے اور پرسوں بھروہ سمیر کو میں آ رہا ہوں ایک ہم نے کچھ کتابوں کے حوالے بھی سنائیں گے عقیدہ اور عمل کی انشاءاللہ گلتگو ہوگی میری آرسہ سے گزارش ہے ان تمام اپنے علماء خفاظ سے بھی یہ ملک مہگار پر قرم فرمائیں اور آپ سبھی ہزار بھار تشریف اور میں آرسہ سے گزارش کر رہا ہم کو تشریف لائیں پھر انشاءاللہ پر اپنے گلتگو ہماری گلتگو ہماری گلتگو رہے گئے اور پرسوں بھروہ گئے انشاءاللہ آئیے گمبر خبرہ شریف کی جانے وزورہ آئیے اور اپنے نبی کے پیارے پیارے نورا کی خیالات میں گئے ٹھوٹ چاہیے اور یہ تصور رکھئے کہ ہم حمیر پور میں ہیں مصطفیٰ مدینے میں ہیں ہم سب کو دیکھ رہے ہیں آئیے ملک ہمارا عقیدہ یہی ہے رسول اللہ ہم سب کو دیکھ بھی رہے ہیں اور ہماری گلتگو کو میری پیاری سرکار رسول بھی رہے ہیں میرے پیارے نبی جترہ کل زندہ و حیات تھے آج بھی زندہ و حیات تھا اور یہ عقیدہ کسی خانقہ کا نہیں میں آپ کی توجہ ہو جائے تھا ہوں ہماری یہ دو دکھو کو آپ ہمیں کلے کچھیں پہنچا دیں اپنے اون تک بھی پہنچا دیں اور اون تک بھی پہنچا دیکھیں میرے بھائے یہ ہمارے جتی فہمی خانقہ ہیں بھگو شریف بھگو شریف بھگو شریف حقید بھگو شریف اون شریف 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 ساری عقیدہ کسی خانقہ نے تیار نہیں جاتی ہے یہ انفاس اور لزند کوئی ذمہ داری سبوئے ساری ہے آقا نے آلیہ سمدیہ بھبون شیف کے یہ غلام جامعہ سمدیہ کے دلوہ کے خالم پوری زمداری سے بتلائے ہماری کسی بھی سوئی خانقہ نے عقیدہ تیار نہیں کیا ہے بلکہ قرآن و حدیث میں جو عقیدہ دیا ہے ہماری خانقہ انہوں نے بھئی عقیدہ لیا ہے کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو عقیدہ اپنے گھر کی کورسی میں تیار کیا ہے اور دلیل قرآن و حدیث میں تیار کیا ہے ہم ان میں نہیں ہیں ہم نے عقیدہ دھر میں تیار نہیں کیا ہے رسول اللہ نے اپنی زبان سے فرمایا انبیاء قبروں میں زندہ ہیں وہاں نمازیں عطا چلتے ہیں نبی نے کہہ دیا ہم نے عقیدہ بنا دیا جو نبی یہ کہا ہم نے عقیدہ بنا لیا اے میرے بھائی کچھ لوگوں نے کہا کہ نبی تو پیٹ کے بیچی کے خبر نہیں لیکن مردے مر گیا ثابت نہیں کرنے پایا کون ثابت نہیں کرنے پایا اس لئے یہ عقیدہ اپنے اپنے گھنگی کوشی میں تیار کیا اس لئے نہیں ثابت کرنے پایا لیکن سنیے اور آم نے اشاہ سرمایا میرا محبوب ہو گئے بتانے میں بخید نہیں گئے بخید جانتے ہوں کسے کہتے ہیں وہ نا بخید کہتے ہیں کنجو اس کے اور کنجو جانتے ہوں کسے کہتے ہیں میں ایک سوار کہتا ہوں ایک انسان ہے کھانے کے لئے سامان دی ہے خرچ کے لئے پیسے دی ہے کپلے بنانے کے لئے پریشان ہے اس کے دروازے مانگنے والا آگیا یہ اللہ کے نام پر مجھے پانچ سن پر دیں دو اس نے بیچائے نہیں دیا آپ کہیں کہ یہ کنجو سے کہیں گے نہیں کہیں گے یہ بیچائے کہ خوزی کھانا ملک پیسے پڑھا ہوا ہے یہ کہاں دے پانچ سن روپے دیتا ہے ہاں یہ لک پتی کور پتی انسان ہے اس کے دروازے مانگنے والا آیا سو روپے اللہ کے نام پر دے دیں گے کہا بھئی آر نہیں دینے پائیں گے ہم پریشان ہیں تو پتا کیا جلا جس کے پاس ہو اور پھر خلط نہ کرے تب کنیو سے لاتا ہے تو قرآن کیا فرماتا ہے غیب کا خزانہ عطا بھی کیا ہے اور میرا محبوب غیب کا خزانہ جو تاتا بھی یہ ہم کہاں سے لائے نبی غیب جانتے ہیں ہم غیب سے نہیں لائے بریلی شید سے نہیں لائے بھمون شریف سے نہیں لائے کہاں سے لائے پران شریف سے لائے پران نے کہہ دیا ہم نے عقیدہ بنا دیا نبی غیب جانتے ہیں ہماری باتوں کو آپ غور سے سنیں گے آپ کے اپنے لئے کس لئے ہو رہا اب کچھ لوگوں نے کہا کہ نبی بے اختیار ہیں نبی کچھ نہیں دے سکتے ہیں لیکن دعیل نہیں دے پایا کچھ نہیں کہوں اس لئے عقیدہ خرم میں تیار کیا تھا اپنے دعالوں میں تیار کیا تھا اپنے مرکز میں تیار کیا تھا لیکن سننی کیا بولا کہ پیغمبر دونوں حالقی نمتیں تقصیب کرتے ہیں یہ کہاں سے بولا پیغمبر رشاہ سمایا انما نا قاسم واللہ حجوتی اللہ دیتا ہے اور میں سب کو باتتا ہوں نبی نے بول دیا ہم نے عقیدہ بنا دیا عقیدہ ہم نے خرم نہیں تیار کیا بخاری نے حدیث مل گئی ہم نے عقیدہ بیان کر دیا یہ ساری کائنات کو تقصیم کرنے والے رسیل اللہ ہے میرے بھائی میں بھی ان کو آگے نہیں گئی ہے میں دوشی پروارہ تھا میں چاہتا ہوں کہ آپ عقیدے کی صلاح ہو آپ کبھی بہنے نہ پائیں یہاں نبی سے سچی محبت کرو دنیا بھی صحیح ہو جائے گی آخر بھی صحیح اور یہ جملہ ہماراں لوٹ کریں جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہو وہ رسول اللہ کو راضی تھا اور جو اللہ کے قریب پہنچنا چاہتا ہو نبی جو قریب ہو جائے خدا سے قریب ہو جائے دیکھو کتنا قریب آئیے ایک بار بلے علب کے ساتھ اسی پیغمبر عادم و کرم خلیفت اللہ عادم غیب کے جاننے والے مسئیبتوں کو حل کرنے والے پریشانیاں ٹارنے والے بلائیں تفاہ کرنے والے قیامت کے میدار میں ہم کنہگاروں کی شفاعت فرمائے باری سرکار جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاشی میں جو دیفار پر درانہ پیش کریں بلند آواز سے پڑھیں آپ نے صحابہ کی مقدس جمعات کو سرما ہے ان کے پاس سب سے بڑا سرمایہ کیا تھا مال دولت خزانہ نہیں صحابہ کی پاس جو سب سے بڑی دولت تھی وہ رسول اللہ کا عشق تھا رسول اللہ جی محبت تھی اور آئیسی محبت تھی کہ وہ اپنے نبی سے زیادہ کسی کو کشی بھی لاز پیشتے تھے نبی کے سامنے نہ ماباب کی حصیت تھی نہ خاندان کی حصیت تھی نہ رشتے داروں کی حصیت تھی نہ مال و دولت کی کوئی وقعہ تھی سالی کائنات میں سر سے زیادہ اگر محبت تھی تو رسول اللہ سے پہتے بڑھیں اے ایمان والوں جو نبی کی محبت سے محروم ہیں وہ نبی کی محبت کے مدہ کیا جارہے ہیں نبی کے محبت میں کیا ملتا ہے یہ ابو جہل نہیں بتانے پائے گا یہ بلاد بتائیں گے کیا ملتا ہے نبی کی محبت میں بلاد سے ہم جو بتائیں گے کہ نبی کی محبت میں کیا ملتا ہے میں ایک اشارہ کرتا ہوں کیا ملتا ہے پر نبی کے محبت سے انسان ذرہ سے آفتاب ہو جاتا ہے زمین سے آسمان ہو جاتا ہے نبی سے محبت کر کے دیکھئے تو یہ بچارے بہت پریشان ہیں یہ ملا کچھوں نہیں اس لیے کہ نبی سے محبت نہیں کی تبلیغ کے چکل تپریشان ہے اللہ عنہ سے ہم بھی تبلیغ کرتے ہیں یہ تبلیغ ہی تو جو ہم کر رہے ہیں یہ تبلیغ ہی تو کیا ہے تبلیغ کر رہے ہیں میں بھی تبلیغ کرتا ہوں الحمدللہ اور میں بھی بہت پکا جماعتی ہوں میں جماعت مخالب نہیں ہوں میں بہت پکا جماعتی ہوں اللہ کی ربی نے اشارت ہم آیا علیکم الجماعت تم پر جماعت لانے احمد نے اشارت ہم آیا ید اللہ علی الجماعت جماعت پر اللہ کا جت قدرت ہے اللہ کا حد ہے تو میں بہت پکا جماعتی ہوں لیکن اب آپ پھریشان ہوئے ہوں کہ یہ حافظ یاسین صاحب جماعت کی مخالبت کرتے ہیں حافظ مولین صاحب جماعت کی مخالبت کرتے ہیں حافظ الفقار صاحب مخالبت کرتے ہیں قادی شہر صاحب مخالبت کرتے ہیں یہ تمام علماء جماعت کی مخالبت کرتے ہیں اور انفاس صاحب کہہ رہے ہیں میں بہت پکا جماعت ہوں اب آپ بہت پریشان ہوئے ہیں پریشان نہ ہوئے ہیں میں بہت پکا جماعت ہوں لیکن آپ ایک کو نوٹ کر لیں میں ایک جماعت کا ماننے والا نہیں جس جماعت کی بنیاد ابوالعالی محدودی نے رکھی ہو میں اس جماعت کا ماننے والا نہیں جس کے جماعت علیہ السلام کا دھلی نے رکھی ہو جس کا مرکز تحریب ہو میں اس کا ماننے والا نہیں ہوں میں اس جماعت کا ماننے والا ہوں تقریماً پندرہ سو پر پہلے جس جماعت کی بنیاد رسول اللہ نے مکہ کی سذبی پر رکھی دی گئی اسی جماعت کی تبلیغ کرنے والے صدیق اکبر تھے اسی جماعت کی تبلیغ کرنے والے فاروق آزم تھے عثمان غنی تھے مولا علی تھے اور اسی جماعت کی تبلیغ کرنے والے حضرت بنار بھی تھے تو نبی کی محبت کی تبلیغ کی تو کیا مولا سکتا فجر قبب ہے حتی بلال اعظام دیتی اور میرے سرکار کی اکثر عادت کریما یہ تھی کہ سرکار تحجد کی نماز پڑھ کے تھوڑا سا آرام فرماتا سرکار آرام فرما ہو گئے آنکھیں بند ہو گئے آنکھیں سو گئی لیکن جانتے ہوں نبی کی آنکھ کیسے سو گئی ہے اس کو پتا ہوتا تو قلبی کو اپنے جیسا کبھی نہیں کہتا کبھی نہیں کہتا پیغمبر نے فرمایا تنام و عین آیا وزا جنام و قلبی ہماری آگے سوتی ہیں ہمارا دل نہیں سوتا اسلام کا قانون ہے صدیق اکبر سو جائیں گے وزول ٹوڑ جائے گا عثمان غنی مولا علی سویں گے وزول ٹوڑ جائے گا سرکار عقوف شاہدن سرکار غلوات سو جائیں گے وزول ٹوڑ جائے گا قلب پاک بھرو الہی سویں گے وزول ٹوڑ جائے گا لیکن پیغمبر کے سونے سے پیغمبر کا وزول نہیں ٹھوڑتا اس سے فیصلہ ہوا کہ انفاس الحسن کا سونہ کچھ اور ہے رسول اللہ کا سونہ کچھ اور ہے تو اگر اس کو معلوم ہوتا تو نبی کو اپنے جیسا نہیں کہتا اے نا اپنے جیسا نہیں کہتا نبی کو تو پیغمبر آراب ہمارے جماعت مانی تھی ازاد ہوتی بھی تھی حرد بلال بارکہ ہے وہ طبعہ میں حاضر ہوئے وہ عرض کیا بڑے عدد سے السلاة و خیر من النوم السلاة و خیر من النوم یا رسول اللہ نماز نیم سے بہتر ہے ابھی تک یہ جملہ فجر کی آدان میں نہیں پڑھا جاتا تھا آدان میں داخل نہیں تھا آج پہلے دن حرد بلال نے عرض کیا السلاة و خیر من النوم نماز نیم سے بہتر ہے رسول اللہ کی آنکھیں کھل گئیں پیغمبر باغ باغ ہو گئے بہت خوف ہو گئے ایک جملہ کہہ دوں گے اگر آج کا کاکوئی یہ جاہل پیر سو رہا ہو اور مرید نماز کے لیے جگہ دے تھوک سکتا یہ پیر مرید سے شجرہ بھی چھیل لے بہت بلکہ نمازی ہو گیا ہے یہ مچکل جگہنے کے لیے آیا ہے اور مرید ہے ماف دیئے کہا پیر تو وہی پیر ہے جو رسول اللہ کی شریعت پر عمل کرتا ہے جب تک نبی کی شریعت پر عمل نہ کرے نہ پیر ہے نہ بزرگ ہے نہ ولی ہے کچھ نہیں ہے جو کوئی ملت ملتا ہے رسول اللہ کی شریعت کی اعتباس نہ کرتا ہے بے غمبر بیدار ہو گئے وہ اتنا خوش ہوئے بے غمبر نے اشاعت سمایا ایعالفی اذان بلال آج سی جملہ اذان میں داخل کر دو السلامت و خیلن النوم اس سے پہلے نہیں کنا جاتا تھا آج سی جملہ اذان میں داخل کر دو دیکھو بلال نے رسول اللہ سے محبت کی تو ان کو اتنا بڑا مقام ملا کہ ان کی زبان سے جو جملہ لکھلا اذان میں داخل ہو گیا خیامت تک اذان ہوتی رہے گی اذان کی اور بلال کی یاد تازہ ہوتا ہے ایک جو بلال کی عظمت دیکھو نبی کے محبت سے کیا ملا نیز پیغمبر کے اپتیاد یہ جو معذر اذان پڑھتا ہے یہ اذان اللہ نے جبریل کے ذریعے نادل فرمائی تھا یہ اکلمات اذان کی جو ہیں اللہ از اکبر اللہ از اکبر یہ ساری اذان اللہ کی جاریل سے جبریل لے کر آئی تھے اب یہ اذان اللہ نے نادل فرمائی تھی لیکن پیغمبر کے اطلاع دیکھو یہ رسول اللہ نے اپنے اتنا سے الصلاة و خیر من النوم کو اسی اذان میں داخل سنفا دیا گیا میرے پھائی میری تنگیدی کو دبو تھی میری آرسل سے بزاری شہیش نبی سے سچی محبت کرو نبی کی شدیر سے محبت کرو نبی کی سیدھ سے محبت کرو نبی کی سیدھ سے محبت کرو نبی کی کردار سے محبت کرو نبی جس چیز سے محبت کرو اس چیز سے محبت کرو نبی جس چیز سے نفر کرو اس چیز سے نفر کرو آپ ذرا کر کے دیکھو تو پھر دیکھنا کیا رہا ہوکی بلندیوں سے سر فراث ہے میں ابھی غیب نوار پر لاتے کر رہے جا رہا ہوں دو چار میں ابھی میں اس مولی کو آپ سے اور بل رہا ہوں اے میرے محترم آج آپ ذرا دنیا میں اپنے حالات کا جائزہ لیں آج دریا میں آپ مارے بارے پھر رہے ہیں کشتی میں تھکے دے دیکھر آپ کو تہلائے جا رہا ہے کوئی آپ کا یارو بدکار نہ رہا ہے اے میرے بھائی حالانکہ آپ کی شان کیا تھی آپ آج دریا میں مارے مارے پھر رہے ہیں کوئی یہاں دھکا دیتا ہے وہاں چلے جاتے ہو وہاں سے دھکا دیتا ہے یہاں مارے پھر رہے ہو حالانکہ تمہاری شان کیا تھی کہ دشت لو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں تولا دیئے گھوڑے آپ اے نا سمندر میں بھی ان کی دور کی راہیں نکلا ہیں جاکہ بلک یاد رکھیں سمندر میں بھی ان کی دور کی راہیں نکل آئیں پہاڑوں سے بھی ان کے فیض کے چشمے کو لائے آپ کی یہ شان تھی کہ آج آپ کی یہ حالت ہے ایسا کیا ہے کیا ایسا ہے جو زمانے ماں آپ کے بعد دولت زیادہ تھی آپ دولت نہیں ہیں نہیں ایسا نہیں ہے قیامت قریب ہوتی جائے گی اور دولت بڑھتی جائے گی یہ رسول اللہ کے حدیث سے صافت قیامت قریب آتی جائے گی اور مال و دولت کا اضافہ ہوتا جائے گا تو ایسا نہیں کہ پہلے دولت ہی اور دولت نہیں نہیں پہلے ایمان کی دولت بہت مضبوط تھی اب صحیح دولت کمزور ہو گئی ہے آج دنیا تمہیں ظلیل کہا گئی آپ ذرا بول کریں میں قرآن کی ایک عید پھر ہوں قرآن پھر آتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّتِ وَلِلْرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينِ عزت اللہ کے لئے ہے عزت اللہ کے رسول کے لئے ہے اور عزت ایمان والوں کا قرآن کہا ہے پھر آپ صحیح کیسے ہوگا ہے آپ کی عزت کا اعلان آپ کی عظمت کا اعلان آپ کی بلندی کا اعلان تو قرآن کرنا ہے اور میرا ایمان ہے ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے میرے خدا کی فرمان ایک حق غلط نہیں ہوگا یہ میرا ایمان ہے اور قرآن کے رائع عزت تمہارے لئے ہے پھر تم بھی عزت لوں گئے اس سے پتا چلا کہ قرآن نے ایمان والوں کے لئے عزت کا اعلان کیا ہے آج ہمارا ایمان صحیح نہیں ہے اس لئے ہمیں ذلتوں کا سامنا کرنا پھنا میری آپ سے مزارش ہے اے حمیق یقین والوں اور قرب و جوار سے آئے ہوئے اہل ایمانوں اہل ایمان میری بڑی محبت سے گزاری شاید اپنی قصر حق کیجئے ان جوان ان گمرہ جماعتوں سے اپنی ایمان کو بچائیے اور آپ یہ قیل کیجئے جیسے جیسے یہ جماعت برتی جائے گی گمرہ ہی برتی جائے گی عزت کا ذاہب ناظر ہوتا جائے گا رحمت کی نظر ہڑتی جائے گی اور یہ قوم فلیل ہوتی جائے گی آپ جانتے ہیں مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کوئی دونینہ کے انگر اگر سب سے بڑا اصلاح حلوثاں پہتایا ہے تو انہی جماعت نے پہنچائے انشاءاللہ ہم پسوں بھروہ سنگر پر کے محفل میں انشاءاللہ تفسیر سے ہاتھ سے باتشید کریں گے آپ اپنے دوست احواب کو لے کر اپنے قصیر تعداد آئیے انشاءاللہ ہم آپ سے باتیں کریں گے ابھی میری آسو بزارش یہ ہے کہ اللہ کے نبی سے صحیح محمد کیجئے نبی کے دین پر شریعت کو عمل کیجئے نمازوں کی پابلتی کیجئے بلند آواز سے دروشید پڑھئے تیرا دیار ہے دار السلام یا خاجا تیرا دیار ہے دار السلام یا خاجا تجلیاں ہیں بھئی صبح شام یا خاجا نہ فکر بھئی نہ غم جام تیرے بستوں کو یا جبی شریف جی کے ایک بڑے اہے در شاید سے اشار نہ فکر بھئی نہ غم جام تیرے بستوں کو تیری نگاہ سے چلتا ہے کام یا خاجا تیری نگاہ سے چلتا ہے کام یا خاجا اور تیرے گدا ہیں کنہگاروں متقی دونوں تیرے گدا ہیں کنہگاروں متقی دونوں بھلے گروں پہ تیرا فیض عام یا خاجا اور کسی شاید نے کہا تھا یا غریب نواز تیری نظر سے مقدر بنائے جاتے ہیں تیری نظر سے مقدر بنائے جاتے ہیں تیری نظر ہے خدا کی نظر غریب نواز اور زمانہ اس کو نظر سے گرا نہیں سکتا زمانہ اس کو نظر سے گرا نہیں سکتا کر Diam toss بھی کرو تم نظر غریب نواز مہترم حضار غریب نواز کو اللہ کی رسول نے ہندوستان کا بادشاہ بزایا ہے جانے کتی حکومتیں آتی ہیں جلی آتی ہیں کسیاں بدلتی رہتی ہیں پرثان منطری بدلتا رہتا ہے سطح جمعوریت تکیل ہوتا رہتا ہے مک منطری بدلتا رہتا ہے لیکن غریب نواز کو رسول اللہ نے قیامت تک کا بادشاہ بدال بنا دیا ہے جانے کتی حکومتیں بدلیں گی آئیں گی جائیں گی لیکن غریب نواز کی حکومت نہیں بدلیں گی آسوئی ہیں غریب نواز ہندوستان تشریف لائے گا غریب نواز کی نگاہِ کرامت سے نوے لاکھ کافروں نے کرماتا ہے نوے آج میرے بھائی ہندوستان میں جو اسلام کی مہارے نظر آ رہی ہیں یہ غریب نواز کا صدقہ ہے آج مدرسے آباد ہیں مجیروں شادان کی آبادیں آ رہی ہیں آج خانقاؤں ہیں خانقاؤں ہیں خانقاؤں میں اگر آپ کی رسول کا ذکر ہو رہا ہے یہ سب غریب نواز کا صدقہ ہے اور آپ تعریف پہ داریے یہ غریب نواز کا امتیازی مقام ہے کہ جس ساتھ نے اپنی نگاہِ غلائر سے نوے لاکھ کافروں کو کم اپنا ہے تو میں کہتا ہوں ہندوستان کا جو اسلام ہے یہ کسی چلے و تملیغ سے نہیں پھیلا ہے اگر یہ پھیلا ہے تو اللہ کی ولی ہوئی نگاہِ کرم سے پھیلا ہے یہ کسی چلے والے کے سلام نہیں پھیلایا ہے یہ سلام جو ہندوستان میں نظر آ رہا ہے یہ مزار والوں کا ہے یہ ہندوستان میں جو اسلام نظر آ رہا ہے یہ مزار والوں کا ہے اے میرے بھائی آپ کو تعریف کی خبر رہی ہے غریب نواز کی نگاہ میں اللہ نے یہ تاثیر پہشی تھی ابھی میں گزلوری باتیں آپ کو پہل جاتا ہوں میں نے پڑھا تو یہ ہے غریب نواز چلتے راستہ کافر پر نظر ڈالتے تھے تو کافر کلمہ پڑھنے جگتا تھے بزکار بزاماز چواری شرابی صحبت میں آگر بیٹھتے تھے ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتے تھے نظر کلمہ پڑھتی تھی کافر ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر اللہ کا ولی ہو جاتا تھا آپ نے نام کی بڑا مشہور انسان ہے جس کا نام آپ نے سنا ہے جائے پال جوئی یہ اسی وقت پرسیوی راجی کے مندل میں تھا اور چادو میں بڑا کمال رکھتا تھا اور ہواوں میں مڑتا تھا بارش کرتا تھا آٹھ برساتا تھا پتھر برساتا تھا اور ایک کو پرسیوی راجی نے پال رکھا تھا اس کے معنی پیشن گوئی کی تھی کہ جب غریب نواز آئیں گے تو ان سے مقابلہ کراؤں گا جب غریب نواز کے مقابلے کے لیے آگے پہا اور ہواوں میں اڑ کر اتنے پتھر کے پاک پھیکنا چاہا تو آپ نے تارگرپن دیکھا ہوگا ایک اشارہ کیا پتھر بہا پھڑا ہوا ہے آٹھ برسانی لگا اور آپ کے ساتھی مریدین پریشان ہیں غریب نواز آپ کیا ہوگا غریب نواز مولی سے ایک گھیا گھی دیا فرمائے اس کے اندر رہنا پریشان فتح ہو اب اڑ رہا ہے غریب نواز نے ایک کھراؤں گتا کھراؤں گتا دونوں کھراؤں اتاری اور یوں پھیگ دی بہت مشہور ہو گیا ہے ایک نے کان پکڑا ایک نے دھا دھا لگایا غریب نواز یہ سبوں میں لاکر رکھ دیا آئیے میری بھائی غریب نواز کی وہ چکتیاں وہ کھراؤں اور میں تو کہتا ہوں کہ جیپال جوگی وضیفہ کرتا تھا اپنے مذہب کے مطابق جادو سیکھا تھا تب صحیح کمال حاصل کیا تھا کہ ان چکتیوں سے پوچھو تم نے کونسا وضیفہ پڑھا تھا تم نے کونسی تبشیہ کی تھی تو لکلی کے چکتیاں جواب دے گی ہم نے وضیفہ تو نہیں پڑا تھا لیکن غریب نواز کے قدموں کا بوسہ لے لیا تھا آئیے مان پولو آپ ذرا ہوتی یہ لکلی کی بھیجان چکتیاں اگر یہ غریب نواز سے نسبت حافظ کر لیں اب ان کے مرتبے کا یہ عالم ہے ہواوں میں پرواز کر رہی ہیں کمر کا قرآ قمر کر رہی ہیں اگر یہ مومن غریب نواز کے قدموں سے لنگ جائے تبریز کے مرتبے کا آپ غریب نواز کی عظمت تبھی آپ سمجھتے نہیں ہیں غریب نواز کیا تھے سنیں آپ سرکار تبع پاک قدب الدین بستیارکانی رضی اللہ تعالیٰ آپ آپ کو انگلی پھٹا کر آپ پہ چچا ایک مرتب میں لیے جا رہے تھے داخلہ کرانے کیا ہاتھ خضر علیہ السلام آگئے کہ کہاں نہیں جا رہے ہو آپ مرتب میں کہا نہیں ایک کو مہیندین کی دربار میں لے کر جاؤ ہاتھ خضر کے رہے ہیں جو من جانب اللہ مامور ہوتے ہیں اب سرکار تبع پاک کو غریب نواز کی دربار میں لائے گیا بہرحال سرکار قاضی حمد الدین تشریعہ لائے تعلیم مکمل ہوئی اور اب ایک بہت خاص بات میں آپ کو سنا رہا ہوں غریب نواز فرماتے ہیں یہ چالیس روز مسلسل مجھے رسول اللہ کے سارت اور میرے نبی نے فرمایا اے مہیندین آپ کیوں دیر کر رہے ہو تو وہ نے کہے غریب نواز جس نے کہا کو چالیس چالیس روز مسلسل رسول اللہ کی زیارت ہو رہی ہو اس نے کہے غریب نواز کی آسمتوں کا عالم کیا ہو رہا پھر غریب نواز ہم آتے ہیں کہ اکتالیس روز مجھے عالم نوم میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو اور رب نے فرمایا عالم نوم میں اے اے غریب نواز دین حقوں دیر کر رہے ہو تم سبو ہو کر آپ نے سرکار قرم الدین بختیار قادمی کو مرید کیا اور وہ خلافت سے نبازا اور فرمایا قبود دین اب دہلی تمہارے حوالے کی جانتے ہیں آج میرے بھائی برا مطمئن اللہ جاننے والا میں کسی ایک آدمی پر خاص آدمی پر تیر یا اشارہ نہیں چلا رہا ہوں تیر نہیں چلا رہا ہوں ایک بات کہہ رہا ہوں آج تو لوگوں نے پیری مریدی کو ایک مزاق بنایا اور یہ پیری مریدی کی نام پر سنی لڑ بھی رہا ہے اقلاب بھی کر رہا ہے حالانکہ پیری مریدی یہ لانے والی چیز نہیں ہے پیری مریدی یہ احلاق و محبت کا سبق دینے والی چیز ہے پیری مریدی لانے والی چیز نہیں ہے اگر انسان واقعی کسی پیر سے اللہ کے والی سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل و دماغ سے اختلاف کے خیالات کا خاتمہ ہو جانا چاہتا ہے ان کو اخلاف اور محبت کے ساتھے میں گھل جانا چاہیے اور ایسا محبت کا پیکر بننا چاہیے کہ ایک دشمن اس کے اخلاف کو دیکھے تو پھر گھل جائے اور اسلام کی عظمت تصریف کرنے پر ہم ایسا ہونا چاہیے اور جتنا ملما بیٹھا ہے ہم انہی سے کہتے ہیں سارے اخلافات کو اٹھا گا پورے خانے میں پھینکتے ہیں قبر میں دفن کر دو مدین ایک خیال رکھو جو سننی ہے وہ ہمارا پائی ہے تیری گزاری سے مرید ہے کسی خانتہ سے مرید ہو کسی سلسلے سے مرید ہو حکون شریف کا مرید ہو بریلی شریف کا مرید ہو مائرہ شریف کا مرید ہو قادری ہو چشتی ہو نسبندی ہو رضری ہو برکاتی ہو چشتی کوئی بھی ہو بس یہ خیال کرو جو سننی ہے وہ ہمارا ہے میں توجہ چاہتا ہوں اس لیے کہ جو میں بول نہ ہوں یہ تعلیم قرآن میں اللہ نے دی قرآن فرماتا ہے انم المؤمنون اخوہ سارے ایمان والے آپوں میں بھائی بھائی ہیں میں نے شیعت فنہ میں یہ بات کہی تھی قرآن نے یہ نہیں فرمایا انم المریدون اخوہ کہ ہم سارے مرید آپوں میں بھائی بھائی ہیں نہیں قرآن نے فرمایا سارے ایمان والے آپوں میں بھائی بھائی ہیں دنیا کے کسی کونے کا رہنے والا ہو جو لا علاہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے اللہ کے رسول پر سچا ایمان پڑھتا ہے اُت کا سی عقیدہ ہے سننی ہے وہ ہمارے نہ خاندار کا ہو نہ ہمارے برازی کا ہو نہ ہمارے محلے کا ہو کسی ملکہ رہنے والا ہو وہ ہمارا ایمانی بائی سے بہتا ہے یہ میری گزارش ہے ان خیالات کو پیدا کر کے نبی کی محبت کے نام پر خدا رہے ہو جائے اور ایک ہو کر رسول اللہ کے دیم کی پرچم کو لہرانے کے پوش کہ ہم جہاں جائیں نبی کی دیم کا بولوارہ ہو جائے یا نبی سلام علیہ وآلہ کی آوازیں بلند ہو جائیں یا رسول اللہ کے نعرے لگنے لگیں ہماری مجدیں نمازوں سے سجدوں سے بھر جائیں اے مسلمانوں میں آپ سے کہتا ہوں کہ نماز کی پابندی کرو اور روزے کی پابندی کرو اپنے چہرے پر رسول اللہ کی سنت با بات کرو آئے میرے بھائی وہ لوگ جن پر نماز فرض نہیں ہے جن پر نماز فرض نہیں ہے میں ذمہ داری سے بولنا ہوں ان پر نماز فرض نہیں ہے بلکہ ان پر تو مسلمان ہونا فرض ہے اگر نماز فرض ہے تو سننی مسلمان پر فرض ہیں میں کہتا ہوں کبھی کبھی جن پر نماز فرض نہیں ہے وہ پڑھ پڑھ کے فرش خراب کی نالتے ہیں اور جن پر فرض ہے ہم کو پڑھ لے گے تو پھر نہیں ہوں اے مسلمانوں ایک بات اور بھی ہے ان کو بیقاتہ بھی نہیں ان کو پکھل پڑھ کے نماز کے لیے لے جاتا ہے پڑھو تحادیت بھی پڑھو اببابی بھی پڑھو اشراع بھی پڑھو اور سننی کو جانے نہیں دیتا ہے صحیح بولا ہوں شیطان نہیں جانے دیتا ہے کیوں وہ جانتا ہے وہاں تو ایمان ہی کا خادمہ ہے چاہ جدنی پڑھے کچھ میں لے والا رہی ہیں وہ جانتا ہے یہ سننی رسول اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ سے محبت کرتا ہے اگر یہ سجدہ کرے گا اللہ سے قریب ہو جائے گا اللہ کے لئے حدیث سنو رسول اللہ فرماتے ہیں اقربو ما یقون العبدو مر رب بھی وہو ساجد بندہ اپن خدا سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب بندے کا سر سجدے پہ دیتا ہے یہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ سجدہ بندے کو خدا سے طریب کر دیتا ہے یا رائے میری ایمانی بھائیو میری آج مزارش ہے آج آپ یہاں سے حیث کرتے اٹھئے کہ آج ہم اٹھ کے جائیں گے وہ صغیر اٹھ کریں انشاءاللہ فجیر کی نماز عطا کرائیں ہم بھی پڑھیں گے اپنی بچوں کو پڑھائیں گے اپنی بچیوں کو پڑھائیں گے اپنی لڑکوں کو پڑھائیں گے اپنی دو دو احباب کو پڑھائیں گے اے مسلمانوں میری آسے گزارے شونوں میرے بھائی صرف قاری یاسیمتہ پر حافظ موئین صاحب پر ہمارے قادی صاحب پر ہمارے علماء اکلام پر صرف ان پر دین کی خدمت کی ذمہ داری تنہا نہیں ہے جس طرح ہم پر ذمہ داری ہے اللہ نے آپ کو صاحب ایمان بنایا ہے آپ پر بھی رسول اللہ کی دین کی خدمت کی ذمہ داری ہماری چند میں آپ محمد سے باتیں سنیں آپ تقلیتوں سنتے ہی رہتے ہیں اور میں بھی کبھی کبھی سال دو سال یا چھے مدینے کبھی کبھی آ جاتا ہوں لیکن جو لوگ مجھے سن چکے جانتے ہیں کہ میں لطیفہ دیفہ کا مجھے سناتا ہوں حسانہ وسانہ یہ میرے مزاق کے خلاف کام ہے اور میں تو یہ کہتا ہوں میں جہاں بیٹھا ہوں یہ دیکھنے میں پلاچک کی کرسی ہے حقیقت یہ رسول اللہ کا ممبر ہے یہاں بیٹھ کر نہ ہماری زمان سے سنیوں کی مخالفت ہونا چاہیے نہ اپنی خانقاہوں کی مخالفت ہونا چاہیے نہ اپنے لوگوں پر تبرہ ہونا چاہیے یہاں بیٹھ کر ہمیں رسول اللہ کے دین کا پیغام پہنچا با چاہیے اے میرے بھائی چند منٹ آپ توجہ کیے مائی تر آپ پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں رنہ وسط روشی ہو پہلے ایک حدیث سلی میرے اقانی شاتر میں آیا ہے من راہ منکم منکرن فلیغیر ہوتی یدی فائن لم يستطیف بلسانہی فائن لم يستطیف بقلبہی وذالک اضعفو الیمان اور کما قال بیمار آدمیوں ایک یہ بنا ہو گیا ہے یہ جو آواز نے کر لہینا یہ میں انفاصل خن جسم کی نہیں ہے یہ رسول اللہ کی محبت کی طاقتہ بات ہے میرے بھائی بھائی غمبر کے بارے میں آپ نے سنا حنانہ کے بارے میں ایک لکلی تھی رسول اللہ اس سے چیگ لگا کے خطبہ دیا کرتی تھی ایک صحابیہ نے لکلی کا ممبر بنوا کے پیش کیا رسول اللہ ممبر پر خطبہ دینے یہ جربا فرما ہوئے حدیث پاک کے الفاظ ہیں فَسَاحَتِ النَّخْلَةُ سَيَاحَتْ سَبِيْهِ تو وہ لکلی اس طرح چیخ مارک رونے لگی جس طرح بچہ بھی بلا کر روتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پیغمبر کی محبت میں حدیث پاک میں ہے فَسَكَتَا رسول اللہ نے اسے سینے سے لگا لیا فرم خاموش ہوئے تم یہاں ایک جگلی نبی سے محبت کرنے لگی اللہ نے اس کو بولنے کی قوت عطا فرما اور حمد صاحبِ ایمان ہے اور انسانی ہے بہتحال آپ کی توجہ چاہتا ہوں اس حدیث کا غور سے سنیں اور اللہ تو فیر دے تو گھر جا کر آپ سنا بنتیں میرے آقا نے فرمایا من رآ میرکو منکرن فَلْ يُغَيِّرْفُ بِجَدِهِ تم میں سے جو بھی اللہ کے نبی کے دین کے خلاف کوئی کام دیکھے فَلْ يُغَيِّرْفُ بِجَدِهِ تو اس کو چاہیے کیا ہاتھ سے پکڑ کرنا کرتا آپ دیکھیں کہ میرا بیٹا نماز چھو رہا ہے میری بیٹی بھی پردے پردہ رہتی ہے میرا چھوٹا بھائی نماز نہیں پڑتا ہے میرا فراماتہ نماز نہیں پڑتا ہے باپ دیکھ رہا ہے بیٹا نماز نہیں پڑتا بڑا بھائی دیکھ رہا ہے میرا چھوٹا بھائی نماز نہیں پڑتا ایک دوست دیکھ رہا ہے میرا دوست نماز نہیں پڑتا لیکن نبی کے دین کے خلاف کام ہے کہ نہیں اور میرے نبی نے فرمایا اُمِسِ جو خلاف اشرا کام دیکھے فَلْ يُغَيِّرْهُ بِجَدِهِ اسے چاہیے کہ ہاتھ سے پکڑ کر منع کرتے تو آپ پر کیا فرض ہے کہ آپ اس کو فوڈم منع کریں اور آپ کوشی کریں آج کے بعد سے ہمارے بھائی کی نماز قضا نہ ہونے پائے ہمارے بیٹے کی نماز قضا نہ ہونے پائے ہمارے شوڑے بھائی کی نماز قضا نہ ہونے پائے ہمارے بھائیوں سے کی نماز قضا نہ ہونے پائے ہمارے بہلے بھائی کی نماز نہ جھوٹے پیغام وہ نہیں مانیں گے لیکن پیغام اختانہ یہ آپ کی ذکمے داری ہے اور رسول اللہ فرماتے ہیں اور اگر ہاتھ سے پکڑ کر روکنے کی طاقت نہیں ہے تو دیکھئے ہم اپنی محلے کے اوپڑوس اور خاندان کی لوگوں کو ہاتھ سے پکڑ کر روکنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں یہ تعلیم ہوناتا ہے ہم پکڑ کر زبن جتی تعلیم رکھ پائیں گے یہ شراب پیتا ہے ہم ٹنگش اسراب شکوائیں گے یہ جوا کھیلتا ہے ہم مار کے جوے سے اس کو بچائیں گے یہ طاقت آئے ہمارے اندر نہیں ہے میں نے مار لیا سب کے لیے نہیں ہے لیکن جو تمہارا بہتر تمہارے ماتد ہے تم اس کو مار کر نواز رہا سکتےám اسے مار کر نواز پڑھا سکتے ہو اپنے چھوٹی فائی کو نواز کیلئے تمہیں کر سکتے ہو اور اگر اپنے پڑوسی اپنے محلے والے دوستوں کو اگر مار نواز مار کر نواز نہیں پڑھا سکتے ہو تو اپنی زبان سے نواز کیلئے تم ضرور کہ سکتے ہو لیکن مطلع نواز کیلئے کون کہے گا نواز کیلئے وہ ہی کہے گا جب باب نماز نہیں پڑتا تو بیجی کو نماز کیلئے تنبی کیسے کرے گا جب باب بھائی نماز نہیں پڑتا ہے تو جب بھائی کو نمازی کیسے بنائے گا جب ماں نماز نہیں پڑتی ہے بیجی کو نمازی کیسے بنائے گی جب سات نماز نہیں پڑتی ہے وہ کو نماز کیلئے کیسے کہے گی جب ماں بے پردہ رہتی ہے تو بچی کو پردے میں کیسے رکھے گی جب سات بے پردہ بے حیاء رہتی ہے اپنی بھوکو پردے میں کیسے رکھے گی یا اے میرے محترم میری آپ سے گدارش ہے آپ اپنے معاشر سے براہیوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک نصحہ بھائی کو بتاتا ہوں بہلے حدیث بوری کر دوں اور وہی آقا نے فرمایا اگر حاصل رکھنے کی طاقت نہیں ہے فبیسان جی ہی تو زبان سے منع کرو آج اس دور میں ہماری ان علماء حفاظ کے پاس اتنی دنیاوی طاقت نہیں ہے یہ مار کر ہاتھیں پکو کہ تمہیں ملا کر سکیں لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی قبط دی ہے کہ ہم زبان سے رسول اللہ کا پیغام آب تر پہنچا سکا جاتے 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 اے نا میرے بھائی آپ نہیں مانیں گے تو اللہ پیغام پہنچانے کے سوا مجھے ضرورت سکتا ہے یادہ میں اپنے حفاظ اپنے علماء سے گدارش کرتا ہوں اپنے عیمہ سے گدارش کرتا ہوں اور اپنے تمام ایمانی بھائیوں سے گدارش کرتا ہوں کہ ہم یہ آہد کریں کہ ہم نبی کے دیر پر عمل کریں گے اور رسول اللہ کے پیغام اپنے قوم تک اپنے بھائیوں تک پہنچانے جنہیں انشاءاللہ کوشش کریں ہم سنیت پر قائم رہیں گے اور سنیوں کو دوبت ونگوں سے بچائیں گے اور جو ادھر جا رہے ہوں تو انشاءاللہ ان کا ایمان بھی ہم بچا دے جنہیں گے اور میں کہتا ہوں جو تبلیل میں جا رہے ہوں اور کے بیچے نماز پڑھ رہے ہوں میری گدارش ہے محبت سے آپ گدارش کرتے کر احمد جنسل نے دیا اور کو دعوت دیئے دیکھیں ان کو کھانے کی دعوت دینا ناجائز ہے نا اسلام کی دعوت دینا ناجائز نہیں ہے اسلام کی ایمان کی عقیدی کی دعوت دینا یہ ناجائز نہیں ہے تو میرا پیغام محبت سے پہنچائیے اور ان کو کلاب سب بھلہ سب بھلہ اور یہاں بھی لی آتے تو میرا پیغام محبت کو اپنے احباب سے کہتا ہوں کانپور وغیرہ میں کہ آپ کو دعوت دی ان کو بھلائیے یہاں بٹھائیے اور انہیں ابھی تک اپنے علماء کی باتیں سنیئے ہیں اور سنی علماء کی باتیں نہیں سنیئے ہیں جب سنیں گے تو وہ کہیں گے کہ نبی کے ایسی تاریخ میں نے آج تک کبھی سنیئے نہیں ہے انشاءاللہ تبارکہ بتا رہا اور پھر نبی نے فرمایا اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم دل میں برا جانو اس کے آگے بھی آگا نے فرمایا فضالک عزیز والی ایمان یوں ایمان کا بڑا کمزور مرتبہ ہے بہت ہالی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں اس دور میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بھلائیوں کو مٹائیں باپ کا خاتمہ کریں بے حیائیوں کو مٹاتیں ہم اللہ کی نبی کی دی اور شریف پر قائب ہوتے ہیں آئی ایمان وارو آپ غور سے سلو میں نے ابھی بولا تو پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کو نبی کی دین پر عمل کیے بغیر دنیا کی کوئی طاقت عزت دے نہیں سکتی اگر تم عزت چاہتے ہو کیا میں ابھی چاہتے ہو بلاؤں سے حفاظت چاہتے ہو تو آپ نبی کی درباہ میں آئیے اللہ کی بارکہ اللہ کی بارکہ میں سر جھکائیے اور نبی کی غلامی کا پٹکہ کتن میں ڈالیے نبی کی شریف پر عمل کیے پھر دیکھو اللہ آپ کو کیسی بلندیوں سے سر فراز کراتا ہے آئیے تو یہ در درہ اگر آگے دیکھئے پھر آپ دیکھیں آپ کو کیا ملتا ہے تو آپ اگر برائیوں کو مٹانا چاہتے ہیں تو میں آپ بیگی نسا پٹھانا چاہتا ہوں آپ سارے محلے برائی بچانے پائیں گے آج کا دور ایسا ہے بار بار کہو نماز کے لیے کہ ایسا بڑا نمازی آگیا تم اپنی قبر میں سو گئے ایسے بھی ملائی نہیں ہے جو خائے لیکن ہمارے علماء ہمارے حافظوں کو اس سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ کوئی نہیں مانے گا لیکن اللہ بتانے کا سباب ضرور مطاف رکھا ہے میں اے نسا آپ کو دے رہا ہوں نسا بتاؤں گے نہ بتاؤں گے بتاؤں گے نہیں اور پیسے بائے کہہ رہے نہیں بتاؤں گے بتاؤں گے بلند سے قبلن آواز سے کہیے السلام علیکہ یا رسول اللہ لیکن کوئی لمبی تقیر کرنا مجھے پسند نہیں اتنی تقیر کی جائے جتنی تیر لوگ محبت سکتے ہیں ہے نا اور آج ایک بات آؤ کے دن آج کی قوم تو یہ چاہتی ہے بولنے والا ایسا بدایا جائے جو کھل حسی مزا کی باتیں کرے لطیفہ تیفہ سنائے اور کوئی جو رہے مزے کی باتیں آئیں آج میرے بھائی یہ ہمارے بس کھتی ہیں میں تھوڑی دیر آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں ایک بہت قیمتی نصطاب کو بتلا رہا ہوں ہم پوری بردی کو نہیں سنبھال سکتے ہیں پوری محلے کو نہیں سنبھال سکتے ہیں پوری خاندام کو مراد کو نہیں سنبھال سکتے ہیں ایک نصطاب کو سجھ لے لیے یہ جتنے بیٹھے ہیں ان میں سے اگر ہر آدمی یہ فیضلہ کر لے کہ مجھے سب سے پہلے اب انہیں آپ کو سنبھالنا ہے ماملہ ختم ہوگئے یہ جتنے بیٹھے ہیں ہر انسان یہ فیضلہ کر گھوٹھے کہ ہمارا بھائی نمازی بنے جائے نہ بنے آج سے مجھے نمازی بننا ہے تو انشاءاللہ یہ کتنے بیٹھے ہیں سب نمازی ہو جائے گا اگر یہ فیضلہ کر لے انشاءاللہ آج سے ہم دش اپنی نبر کبھی فلم نہیں دیکھیں گے اور ملٹی میڈیا مگوائل میں نٹ کلکشن کرنا کے کبھی گندی فلمیں نہیں دیکھیں گے ننگے کانے نہیں سنیں گے بے حیائیاں کبھی نہیں کریں گے اپنی آنکھوں کا کبھی ناجائز اس دوان نہیں کریں گے اپنی اس دوان سے بے حیائی کی کبھی باہت نہیں کریں گے تو میں یہاں اتنے مسلمانوں کا اب یہ فیصلہ ہوگا یہ اتنے سیکلوں کھڑوں کی حفاظت سنجھیں گے اور سن دیجئے یہ قرآن بھی فرماتا ہے قرآن فرماتا ہے قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ہر انسان سے اپنے اپنے ایمان و عمل کے بارے میں سوال کیا جائے گا لہذا آئے میرے پیاری پیاری پیادرہ اسلام غریب نواب کا آسکہ چکلہ ہے جشن غریب نواب بنایا جا رہا ہے غریب نواب کے فاتحہ کے انظامات ہوتے ہیں پروگرام ہوتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے وہ پردھان منتری تھے ان کے پاس تھوڑ بہت زیادہ تھی ان کی ترباہ سے لوگ کاف رہے تھے ایسا نہیں ہے اللہ کے ربی نے فرمایا من کانا لیلہ کانا لہو لہو جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے جو اللہ اس کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اسی کی ہو جاتی ہے مسئلہ یہ ہے غریب نواز رغو سے آزم کی بہت مانتے ہیں کوئی قادری لگ رہا ہے اب کوئی چشتی لگ رہا ہے یہ سب لوکل ہے سب لوکل ہے برا پر ماننا اگر قادری صحیح ہوتا تو ایک وقت کی نماز کا دانہ اگر وہ پتہ چشتی ہوتا بے ایک تین کی جواد ہے صحیح بودرام میں تم یہ کہتا ہوں کہ اپنے قویر کا سچا مرید ہوتا تم یہاں دکان چھوڑ جاتی نماز نہیں چھوڑ جاتی کیسے تم مرید ہو تم کیسے قادری ہو کیسے چشتی ہو کیسے رضلی کیسے برقادی کیسے بقائی ہو آئے میرے بھائی سرکار اگوز آدم کی زندگی آپ پڑھ لیئے میرے اگوز آدم نے کبھی نماز نہیں چھوڑی کبھی نہیں چھوڑی ہے آپ پڑھ لیئے نماز سے زندگی پڑھئے میں نے تو یہ